اس بار کے بجٹ میں طالب علموں کو سٹوڈنٹس کو جو ہے وہ دس دس لاکھ روپے لون دینے کی بات کی ہے ون پوائنٹ فورٹی ایٹ لیک کروڑ ایک پوائنٹ اٹھالیس لاکھ کروڑ اس بجٹ میں پاس ہوا ہے یہ پیسہ جو ہے یہ تعلیمی ادائروں کو مضبوط کرنے کے لیے اور وہ سٹوڈنٹس وہ طلبہ جنہیں آج تک کبھی بھی کسی بھی سرکاری سکیم کا فائدہ نہیں ملا انہیں فائدہ پہنچانے کے لیے انانونس کیا گیا ہے اب فیلال اس کی جو ہے وہ پرکریا بہت جلدی شروع کی جائے گی لیکن کن کو یہ لون ملے گا اور یہ کس طریقے کا ہوگا یہ ہم آپ کو جانکاری دینا چاہیں گے آپ کو معلوم ہے کہ آج کے روز گورنمنٹ نے انانونس کیا ہے لون دس لاکھ روپے ہائر ایڈوکیشن کے لیے ڈومیسٹک انسٹیوشنز یعنی کہ گریلو انسٹیوشنز کو لے کر چلتے ہوئے جس میں کہ فائننس منسٹر جو نیرملا سیتا روان جی ہیں انہوں نے انانونس کیا ہے کہ وہ دس لاکھ روپے مالی مدد کریں گے ان طالب علموں کی جو ہائر ایڈوکیشن میں آگے پڑنا چاہتے ہیں جو ڈومیسٹک انسٹیوشنز کے اندر ہیں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ لاکھوں روپے نہیں بلکہ کروڑوں روپے جو ہے وہ صرف اور صرف اس چیز کے لیے پاس کیا گیا ہے جس میں کچھ آئی ٹی آئی جو ہے وہ ایڈائرے مضبوط کیے جائیں گے جس میں کی تقریباً ایک ہزار ایڈائرہ بتایا جا رہا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو موڈل سکل لون سکیم ہے اسے ریوائز کیا گیا ہے اور اس سکیم کو سات پوائنٹ پانچ لاکھ روپے کی شکل دی گئی ہے اور جس سے پرموٹ کیا جائے گا فنڈ گارنٹی کے تحت میں اور جس سے بینیفوٹ جو ہے وہ پچیس ہزار طالبیلموں کو ایک سال کے اندر پہنچایا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ جن طالبیلموں کو آج تک سرکار کی کسی بھی سکیم سے فائدہ نہیں ملا ہے جو طالبیلم ہیں اور انہیں بینیفوٹ ملنا چاہیے تھا گورنمنٹ سکیم کے تحت سرکار کی پولیسیز کی وجہ سے گورنمنٹ کی وجہ سے انہیں آج تک کوئی بھی مالی مدد نہیں ملیا ان طالبیلموں کو دس لاکھ روپے کا ہائر ایڈوکیشن میں ڈومیسٹک انٹسٹویشن کے اندر جو ہے وہ لون دیا جائے گا اب یہ ایک لون تو یہ ہے جیسے کہ آئی ٹی آئی کے اندر جو لون ہے یہ موڈل سکیل لون سکیم ہے اسے ریوائز کیا گیا ہے اور اسے جو ہے وہ اپ ٹو ساون پوائنٹ فائف لیک کہا گیا کہ یہ پچھتر سات پوائنٹ پانچ لاک ساڑھی سات لاکھ روپے کے آس پاس جو ہے وہ دیا جائے گا اب اس میں کیا کیا نکل کر آ رہا ہے وہ میں آپ کو دوستوں بتانا چاہوں گا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس فنڈ کو پراموٹ کرے گی سکیم کے تحت سرکار اور اس سے پچھتر سات تالب علموں کو ہر سال میں مدد دی جائے گی گورنمنٹ نے اناؤنس کیا ہے کہ سنٹر سپونسر جو سکیل ڈیولومنٹ سکیم ہے اس سے بیس لاکھ جو ہے وہ یوتھ کو پانچ سال میں مضبوط کرنا ہے یعنی یہ سنٹر کے سکیم ہے اور اس کے تحت بیس لاکھ جو یوتھ ہے بیس لاکھ جو امیدوار ہیں انہیں پانچ سالوں کے اندر جو ہے وہ امپاور کرنا ہے انہیں جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے ایک ہزار آئی ٹی آئی کو اپگریڈ کرنا ہے ہب میں اور سپوک موڈل کے اندر جس میں کی کورس کونٹنٹ اور ڈیزائن جو ہے وہ سکیل کے ادھار پہ اور انڈیسٹری کے ادھار پہ کیا جائے گا جس میں نئے کورسز کو انٹرڈیوس کروایا جائے گا اور جس میں بچوں کی جو سکیل سے انہیں مضبوط کروایا جائے گا بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ کہنے میں کہ سینٹرلز جو سپونسرز سکیم ہے اس سے سکیل ڈیولپمنٹ کے اندر جو ہے وہ بیس لاکھ نوجوانوں کو پانچ سال کے اندر جو ہے وہ پرپیئر کروا کر کامیاب کروایا جائے گا سکیل کے اندر کئی سارے الگ الگ کام آتے ہیں مشنری کا ورک ہوتا ہے میسن ورک ہوتا ہے کارپینٹر ورک ہوتا ہے پلمبنگ کا کام ہوتا ہے الیکٹریشن کا کام ہوتا ہے اس کے ساتھ الگ اور کام ہوتے ہیں ان کے لئے تقریباً بیس لاکھ نوجوانوں کو جو ہے وہ مضبوط کرنا ہے پانچ سالوں کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو دس لاکھ روپے کا لون دیا جائے گا اس میں جو انٹریشن سبویشن رہے گا وہ تین پرسنٹ کا رہے گا لون اماؤنٹ کے اوپر دس لاکھ روپے گریلو طور کے اوپر جو ہے گریلو انسٹیوشنز میں جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں انہیں دینے کی بات کی یعنی کہ اس لون سے بڑا فائدہ پہنچے گا اور یہ لون جو ہے یہ لون ان طالب علموں کو دیا جائے گا جنہوں نے آج سے کبھی بھی اس کا فائدہ نہیں لیا ہے جن کو سرکار کی کسی بھی سکیم کا فائدہ نہیں ملا ہے بڑے لیول کے اوپر فائدہ نہیں پہنچا گیا ہے اب آپ کو معلوم ہے کہ ایک مہم ایس ایمی کا ہوتا ہے لون جو دس لاکھ روپے ہے اسے بڑھا کر جو ہے وہ کیارے کے بیس لاکھ روپے کر دیا گیا ہے اس بجٹ کے اندر اس ایم ایس ایمی کے تحت جو ہے وہ فارم بنتے تھے ڈیری فارم بنتے تھے یا مختلف اور فارمز وغیرہ بنتے تھے اس میں کیا رہتا تھا کہ جن لوگوں نے مدرہ لون ٹائم ٹو ٹائم دیا ہے ان لوگوں کو بھی جو ہے وہ اب نیا لون ملے گا یعنی کہ جس نے دس لاکھ لیا اسے بیس لاکھ دیا جائے گا سرکار اس طریقے کی الگ الگ پالیسیز کے اوپر ورک کر رہی ہے اور ان ورک کو فریم آؤٹ کر کے پبلک کے بیچ میں لارہی ہیں لیکن یہ سب سے بڑی امپورٹنٹ خبر ہے کہ دس لاکھ روپے جو ہے وہ ہائر ایڈوکیشن کے لیے دومیسٹک انسٹیوشنز میں دیا جائے گا اور ایک سال کے اندر تقریباً پانچ سال کے اندر تقریباً بیس لاکھ یوت کو جو ہے وہ امپورٹ کیا جائے گا اور پانچ سالوں کے اندر جو ہے وہ اس بیس لاکھ یوت کو جو ہے وہ آئی ٹی آئی سیکشن کے اندر مضبوط کیا جائے گا اور اس بیس لاکھ یوت سے جو ہے وہ کام بھی لیا جائے گا اور اس پہ جو ہے وہ لون کا سویشن جو ہے وہ تین پرسنٹ کا رہے گا اور جن بچوں کو آئی تک سرکار کے کسی بھی سکیم سے فائدہ نہیں ملا ان بچوں کو اس لون کے تحت جو ہے وہ بڑا فائدہ دینے کی کوشش سرکار کرے گی اب سرکار کی جانب سے ایک بہت بڑا فیصلہ لیا گیا ہے آپ کی کیا رائے عمر رہتی ہے اس کے اوپر آپ بھی ضرور بتائیں لیکن سرکار نے جو یہ فیصلہ لیا ہے اس سے عام شاریوں کو بہت زیادہ فائدہ آگے بھی فیوچر میں بھی مل سکتا ہے ایک چھوٹی سی رپورٹ آمیر سویل کے ساتھ